پیارے دوستو دنیا کے یہ ناموری کھلاڑی کسی طرف کے محتاج نہیں یقین مانیے تو ان کی شہرت کا ڈنکہ پوری دنیا میں بجتا ہے دنیا کی ہر نیشنل اور ملٹائی نیشنل کمپنی اپنی پروڈٹ کے ساتھ ان کا نام جوڑنا چاہتی ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ اپنے بلے پر کسی بھی کمپنی کا سٹیکر لگائیں تو وہ کمپنی ان کو کتنے پیسے دیتی ہے تو جناب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بھارتی بلے باز عجیقیہ رہانے کی جو بھارتی ریاست مہراشتہ گزلہ احمد نگر میں پیدا ہو انہوں نے اپنا پہلا میچ 3 ستمبر 2011 کو انگلینڈ کے خلاف کر لیا یہ بلے باز اپنے بیٹ کے ذریعے بھارت کی لیڈنگ ٹائری مینفیکچنگ کمپنی سی ایٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو جناب سی ایٹ کمپنی اس بلے باز کو اپنی پروڈٹس کی پرموشن کے لیے ایک کروڑ اور پچاس لاکھ روپے ادا کرتی ہے اب ذکر کرتے ہیں انگلینڈ ٹیم کے کپتان جوزف ایڈورڈ ریوٹ کا جو اب تک 90 ٹیسٹ اور 143 ونڈے انٹرنیشنل میں اپنی ٹیم کی نمائندگی کر چکے ہیں یہ بیٹس مین اپنے بلے کے ذریعے نیو بیلنس نامی کمپنی کو پرموٹ کرتے ہیں نیو بیلنس امریکن ملٹائی نیشنل کمپنی ہے جو ایٹھلیٹک فوٹ ویر مینوفیکچرنگ کی وجہ سے شہرت رکھتی ہے یہ کمپنی اپنی پروڈرز کو پرموٹ کرنے کے لیے جو روٹ کو ایک کروڑ اور ستر لاکھ روپے ادا کرتی ہے لیفٹ ہینڈرڈ میڈل آرڈر بیٹس مین فریش رائن جو اپنے اگریسیو بیٹنگ سٹائل کی وجہ سے کافی شہرت رکھتے ہیں انہوں نے سی ایٹھ کمپنی کے ساتھ پرموٹ کرنے کے لیے جو اپنے بلے پر سی ایٹھ کا سٹیکر لگا کر کمپنی سے دھائی سے تین کروڑ روپے وصول کرتے ہیں دوستو اس لسٹ میں کرس گیل بھی کسی سے پیچھے نہیں کرس گیل نے آسٹریلین سپورٹس مینفیکچرین کمپنی سپارٹن سے مہدہ کرز رکھا ہے یہ اپنے بیٹ پر سپارٹن کا سٹیکر لگا کر کمپنی سے تین کروڑ روپے وصول کرتے ہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کے بہترین بلے بار شیکھر دھون جو اپنے بیٹ پر ایم آر ایف کا سٹیکر لگاتے ہیں ایم آر ایف اصل میں انڈیا کی سب سے بڑی ٹائر منفیکچرنگ کمپنی ہے یہ شیکھر دھون کو بیٹ پر ایم آر ایف کا سٹیکر لگانے کے لیے تین کروڑ روپے کی بہت بڑی رقم ادا کرتی ہے جناب ہمارے اگلے کھلاڑی بھارت کے مایاناز بلے باز روہد شرمہ جو اس دور میں کسی سے پیچھے نہیں انہوں نے بھی سی ایٹ کمپنی کے ساتھ پرموشنل کانٹریکٹ کر رکھا ہے سی ایٹ کمپنی روہد شرمہ کو اپنی کمپنی کا سٹیکر بیٹ پر لگانے کے لیے تین کروڑ کی بہت بڑی رقم ادا کرتی ہے ساؤتھ ایفریکنگ ٹیم کے مایاناز بلے باز اور جاندار ہٹنگ کے لیے مشہور اے بی ڈیویلیر جو اپنے بیٹ پر ایم آر ایف کا سٹیکر لگاتے ہیں دوستو ایم آر ایف کمپنی اے بی ڈیویلیر کو اپنی پروڈٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے ساڑھے تین کروڑ روپے ادا کرتی ہے دوستو جب بات ہو بڑے بڑے کرکٹرز کی تو یووراج سنگھ پیچھے کیسے رہ سکتی ہے جناب یووراج سنگھ نے پھومہ کمپنی سے پرموشنل کانٹریکٹ کر رکھا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے بیٹ پر پھومہ کا سٹیکر لگا رکھا ہے تو جناب وہ پھومہ کمپنی سے اس کے لیے چار کروڑ روپے وصول کرتے ہیں اب باری آتی ہے اس کھلاڑی کی جو بلا شبہ کسی طارف کے محتاج نہیں دوہزار چار میں انڈین کرکٹ ٹیم کے حصہ بننے والے مہیندر سنگھ دھونی جو بعد میں انڈین کرکٹ ٹیم کے بہترین کپتان ثابت ہوئے اس کھلاڑی کی ہائیسٹ مارکٹ ویلیو کو کیش کرنے کے لیے سپارٹن کمپنی نے ان کے ساتھ پرموشنل کانٹریکٹ کیا تو جناب مہیندر سنگھ دھونی اس کمپنی کا سٹیکر لگا کر کمپنی سے چھے کروڑ روپے وصول کرتے ہیں اس کے علاوہ دیگر برینڈ انڈورسمنٹ کی ماد میں یہ کھلاڑی آٹھ کروڑ روپے وصول کرتا ہے رائٹ ہینڈڈ ٹاپ آرڈر بیٹس مین گراد کو ہلی جو اپنی ایکسپسنل پرفارمس کی وجہ سے ایڈورٹائزرز کی آنکھوں کا تارہ ہے انہوں نے اپنے بیٹ پر ایم آر ایف کا سٹیکر لگا رکھا ہے تو جناب کمپنی انہیں آٹھ کروڑ روپے ادا کرتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایم آر ایف نے ان کے ساتھ آٹھ سال کا موعدہ کر رکھا ہے جس کے دوران کمپنی انہیں سو کروڑ روپے ادا کرے گی جبکہ شوز اور اپیرل کی ماد میں موما کمپنی ویرات کو ہلی کو دو کروڑ روپے ادا کرتی ہے جبکہ دیگر برینڈ انڈورسمنٹ کی ماد میں ویرات کو ہلی پانچ کروڑ روپے جبکہ دیگر برینڈ انڈورسمنٹ کی ماد میں ویرات کو ہلی پانچ کروڑ روپے ادا کرتی ہے